نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جول نرائن شروعات کریں گے خبروں کی خبر غازی پور سے جہاں مافیا مختار انساری کے خلاف پولیس پرشاسن کا ایکشن لگا دا جاری ہے اسی کرم میں پولیس پرشاسن نے مافیا مختار انساری کے قریبی زاکر حسین اور فکی کے ایک پیٹرول پمپ کو کر لیا پولیس نے گینگسٹر ایکٹر چودھا ایک کے تحت پیٹرول پمپ سیز کر دیا ہے غازی پور کے بحیرہ آباد شتر میں تھے تھے زاکر اور فکی کے پیٹرول پمپ کو پولیس نے کرک کیا ہے زاکر حسین اور فکی مافیا مختار انساری کا قریبی ہے اور مختار کے بیٹوں کی کمپنی کا پارٹنر ہے کرک کیے گئے پیٹرول پمپ کے قیمت قریب ایک کروڑ روپے متائی جا رہی ہے بستی میں دیر رات لگ بگ بارہ بجے تینوں یوہ گانڈا زلی کے رسول پر گاؤں جا رہے تھے وہ اپنی شداری میں برہانہ گاؤں آئے تھے واپس گھر جاتے سمیں راستے میں اگیات بہاں نے ان کو ٹکر مار دی تیز روطار بائیک سڑک کنارے پیٹ سے ٹکرا کر پانی بھرے گڑھے میں جا گئی بائیک پر سوارتی انہیں وہ کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے اور پانی میں ڈوب گئے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے تینوں یوکوں کی دردناک موت ہو گئی مردکوں میں شرطرگھن پھول چند رو گانڈلا زلی کے رہنے والے تھے وہیں تیسرا مردک آرنڈو ناو زلی کا رہنے والا تھا پلس سے تینوں شوو اور بائیک کو پانی کے گھڑے سے بہار نکالا تینوں شوو کو پوست مارٹم کے لئے پھیج دیا ہے وہی گھڑنا کی سوچنا مردکوں کی پریجنوں کو دی گئی ہے اس پی دیپین جوڈری نے بتائی کہ پلسربائی کا رنتیت ہو کر پیٹ سے ٹکرا گئی اس میں تینوں یوہ گم بھی روپ سے خائل ہو گئے تھے اور پانی بھرے کھیت میں جا گئے تھے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور پانی میں دھوڑنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی شکو کبز میں لے کر پوست مارٹم کے لئے پیچوا دیا گیا ہے بیپی راتر میں تین لڑکے جو بائیک سے بستی سے گونڈا کی طرف جا رہے تھے تھانا گوھر چھیتر میں ٹینیچ موڈ کے پاس ان کی بائیک آنی انتری تو کر کے ایک پیٹ سے ٹکرائی اور تینوں بچے جا کر کے ایک بغل میں کھیت میں گرے جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور جہاں گم گھر چوٹ کے قارن اور پانی میں گر جانے کے قارن ان کی وہاں میں دھوڑ گئی اور اب کبھر گونڈا سے جہاں کنڈل گنج کوتوالی شکر کے قادیپور کے پاس منبڑ قسم کے لوگوں نے ایک یوک کو بیرہمی سے پٹائے بیرہمی سے پٹائے دراصل کنڈل گنج کوتوالی شکر کے سکراروں محلے کے رہنے والے کشور شویفی کو کچھ لڑکوں نے بائیک پر بٹھا کر اگبا کیا اس کے بعد قادیپور کے پاس ایک بگیچ میں لے جا کر بیرہمی سے پٹائے کر دی لگ بھگ ایک درجن کے سنکھیا میں لڑکوں نے شفق نامہ کشور کو بری طرح سے مارا پیٹا ہے اس کو کافی دیتک بندھا گنایا رکھا اسی دوران کسی نے یہ واقعہ موبائل میں ریکارڈ کر لیا اور اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فیلحال پولیس اس پورے ماملے کی چھانبین میں جوٹی ہوئی ہے کل دنانگ ستائیس ساتھ تیس کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ایک لڑکے کے ساتھ کچھ لڑکوں کے دورہ مار پیٹ کی جا رہی تھی اپروکت ویڈیو جانا کرنل گنج سے سمبندیت ہے اس میں سکروڑا گرام کے رہنے والے سفیق کے ساتھ اس کے کچھ پور پرچت لوگوں نے پہلے کوئی کہا سنی کو لے کر مار پیٹ کی گھٹنا کی ہے اپروکت پرکران میں سفیق سے تحریر پرابط کر کے مقدمہ پنجیت کرت کیا جا چکا ہے اور دو اس دلے میں مشن شفتی ابھیان کی تحت چھاتراؤں میں سرکشہ کا اہزار دلانے کے لیے انہیں ایک دن کا پولیس ادھکاری بنایا گیا اس موقع پر ایس پی اوڈیشنل ایس پی برید چھاتراؤں نے فریادیوں کی سمسیہ آئسن ان کا نستارن کیا بالکاؤں نے اپنا انبھاو ساچا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نبھاو کافی اچھا رہا اس سے ان میں سرکشہ کا احساس بھی جاگرد ہوا ہے اور پولیسنگ کے طور طریقے سے بھی وہ واقف ہوئی ہیں ایک آئی تھی کہ ان کے جو ہسوڈن تھے انہیں گرفتہ کر لیا پولیس آلوں میں اور ایک آئی تھی کہ ان کے چھاتھ پیڑ جلا دیا گیا ہے تو سر نے بولا کہ ہم انہیں نیوارر کریں گے اور کاؤریہ والی آئی تھی کاؤریہ نگلتے ہیں تو روڑ پہ جانور روڑ پہ انہیں مار بیا گیا ہے اور ان سے اس محبت ہے تو اس کا نیوارر ہو گا ہردوئی کے اترالی تھانہ شیطر میں پیڑ کاٹنے کی ویواد کی جانچ کے لئے پہنچے راجس قرمی اور بھاچپا کے مردل ادھیکش کے بیچ مار پیٹ کے ماملے میں دونوں پکشوں کے تحریر پر مقدمے درج کے گئے ہیں وہ اس پی میں اترالی تھانہ پربھاری کو لائن حاضر کر لیا گیا ہے جبکہ دی ایم نے نیائب تیلس اندار کو سانڈیلا سے ہٹا کر سواج پر پھیجا ہے مردل ادھیکش کے ساتھ مار پیٹ کے ماملے میں سانسر ودھائیک ایمال سی اور زرے کے پربھاری بنتری کے ہستہ شیف کے بعد کاروائی ہوئی اترالی نیوازی دھرین سنگھ تومر بھاچپا کے مردل ادھیکش ہے ان کا کھیت اترالی میں ہی ہے بیتی پسٹر جولائی کو انہوں نے راجس ویبھا کے عدیقاریوں سے شکایت درج کرائی تھی کیونکہ کھیت میں لگے ایوکلپٹس کے پیڑ پر اسے نے کٹ لیا اس ماملے کی جانش کے لئے لیکپال رامانوج مشفرہ اترالی پہنچے رامانوج کے مطابق دھرین سنگھ تومر نے انہیں اپنی دکان پر بلایا اور وہاں جا کر جم کر اپتر تاکی ہے اس پر انہوں نے اترالی تھانہ پہنچ کر ماملے کے فی آر درج کرا دی اور نایاب تحسیلدار یشوند کمار کو کٹنا کی جان کری دی اس سوشنا پر یشوند کمار بڑی سنکھا میں لیکپالوں کے ساتھ اترالی تھانے پہنچ گئے اترالی تھانے میں لیکپال کے کلاف شکایت کرنے دھرین سنگھ تومر بھی پہنچے دھرین کاروپ ہے کہ نایاب تحسیلدار نے تھانہ پریسر میں ہی ان کے تماشا جڑ دیا نایاب تحسیلدار پر کاروائی کے مانگ پھولے کر بھاچپانے تاؤں نے تھانے میں ہی ناریبازی شروع کر دی دیرہ تھانے میں ہی دھنے پر بیٹھ گئے ایس ڈی ام سنڈیلہ اور سی او سنڈیلہ نے گھٹنا کی جانچ کر ماملے کو سلجھانے کی کوشش کی ہے وارنسی میں پردیشی کشنی منتری سروپرطاپ شاہی نے وارنسی کے آیوکت سبھاگار میں کسان پاٹھ شالہ ماسٹر ٹرینر پروسکشن کارکرم کا شبھارم کیا کسان پاٹھ شالہ پرتیگرام پنچائز تر پر کسانوں کو جاگر کرنے کے کارے کرے گی سبسر پر کشنی منتری نے کہا کہ پدھان منتری نریندر مودی نے کسان سمبان نیدھی کے سروپ میں دیش کی کروڑوں کسانوں کو ان کے کھیتوں میں سمبان راشی پدان کی ہے اس سے کسانوں کو جہاں پر کسی کارے کرنے میں آسانی رہے گی تو وہیں اپنے انے کارے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کی کسانوں کے 61,000 کروڑ روپے کے لگ پھک ان کے کھیتوں میں پراتھ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش میں موٹی آناج کو بڑھاوہ دینی کے لیے دوہزار تیجھ کو شریعہ ورشوکوشید کیا گیا ہے اس کے دیت موٹی آناج کے اتپادن سعید ان کے بیپار اور پلن میں بڑھاوہ دینی کے لیے کارے کیا جائیں گے اور اگلے چار سالوں میں آنکو پردیش میں بیعاپک روپ سے بڑھاوہ پردان کیا جائے گا اس کے علاوہ کیتی کے لیے کسانوں کو ہر سنبھاوہ ساہتہ کے ساسا سچائے کے پرمک سادھ میں اپلپ کرائے جائیں گے پردیش کے کچھ حصوں میں ابھی کم ورشہ ہوئی ہے لیکن اس کا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے امید ہے کہ اچھی ورشہ سے ادھان کی ویدہوار اچھی ہوگی اس موقع پر کشی ویبھاگ کے ورش عدیقاریوں ساہیت ویپنزلوں سے وارچول روپ سے جڑے کشی عدیقاری شامل رہے مزفرنگر کے ویدیا کے مندر میں بچوں کی صفائی کرتے ہیں ویڈیو وارل ہوا ہے سرکار سکشہ کو لے کر کروڑ روپے کرش کر رہی ہے بچوں کا سکول میں صفائی کرتے ہوئے لیکن ویڈیو وارل ہو رہا ہے پراثمک ویدیا لے نمبر دو کا وارل ویڈیو بتایا جا رہا ہے بھوپتھانشتر کے سکندر پر گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے پالک آدیاک شریชتو میں نے ہم تشہات سینی کو گیہ پن سواپا ہے پالک آدیاک شریشر میں راملیلا کمیٹی کے سdyسوں کے ساتھ اوبزل آدھکاری کارالے پہنچے کارالے پہنچ کر انہوں نے گیہ پن سواپا گیہ پن میں کہا گیا ہے کہ راملیلا کمیٹی ستارگنچ کیا جیون سوادس کو میں سوچت کیا گوٹ پ muffin طریقے سے بدادیکاریوں کی چین کرنے کے سببن میکیہ پن سواپا گیا گیہ پن میں کہا گیا ہے کہ لگ بھگ چیسوں سے زیادہ سدس ہیں جنہاں بینہ وشواس میں لیے وی کمیٹی کے بدادی کاریوں کو چین کر لیا گیا ہے جو کہ بلکل غلط ہے جس کارن کمیٹی کے سدسوں میں بھاری ناراضگی ہے راملیلا کمیٹی کے سدسوں کا یہ بھی آروح ہے کہ جو سنچالن سمیتی راملیلا کمیٹی کا سنچالن کر رہی ہے وہ سدسوں کو بینہ وشواس میں لیے کمیٹی کے دکانوں سے لیے جانے والی دھنراشتی کو بڑھا رہے ہیں اور نگر کے ویپاریوں اور کمیٹی کے سدسوں کے ویروت کے بعد بھی راملیلا پریسر میں بھاری گھٹی کو نمائش کی عنومتی دی جاتی ہے گیاپن میں بھی کہا گیا ہے کہ پور ودھی اکش دوارہ اپنے پانچ سال کے کاریکال کا حساب کتاب ساروشنی کیا گیا جس سے ساروشنی کرنے کی مانگ سدسے دوارہ کی گئی کئی سالوں سے کی جا رہی ہے دتکال کو دادی کاریوں کے چین کو نرست کیا جائے ورنہ نارا سدسے دوارہ اپنے ستر سے سدسے کے دو تیہائی سمیتی کے بدادی کاریوں کا گھٹن کیا جائے گا وارلسی میں ادھی وقت آؤں نے سپا نیتا سوامی پرساد مورے کے خلاف پوسٹر جاری کیا ہے پوسٹر میں لگا تار دیکھا جا رہا ہے کہ سپا نیتا سوامی پرساد مورے کو مانسک وشفت بتائے گیا ہے پچھلے دنوں سوامی پرساد مورے نے مندر کا ایسائی سروے کرانے کی بات کہی تھی سوامی پرساد مورے کے بیان کو لے کر ادھی وقت آؤں میں آکروش ہے ادھی وقت آؤں نے سوامی پرساد مورے کا پوسٹر دیوار پر لگایا ہے اور اپتی درج کی ہے دیکھیں جس پرکہ سے وہ لگاتار ایک راجنیتک روپ کے بچھت مانسکتا والا بیکتی تو ان کا جو درشاتہ ہے تو ہمارے کچھڑی کے ادھی وقتہ بندوں نے ایک سنکلپ پتر کے ساتھ یہ جاری کر دیا ہے کہ وہ پاگل ہو چکے ہیں سوامی پرساد مورے جی اور سری سوامی پرساد مورے جی کے جو بیان لگاتار آ رہے ہیں دھرم کو ٹھےز پہنچانا ہندو دھرمہ اور سناترمیوں کے خلاف لگاتار بولنا یہ اپنی راجنیت کو تو چمکانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ایک پرکہ سے جو ہندو دھرمہ ہے جو ستبہ اور جو سنسکار بھارت کا ہے اس کے خلاف یہ آواز بلند کرنا ہے مزفر اگر میں پردہان کے گھر بدماشوں نے فائرنگ کر دی بدماشوں نے 33 راؤنڈ فائرنگ کی ہے چھے نکاب پوش بدماشوں نے فائرنگ کی فائرنگ کی کٹنا سیسٹی بھی کیامرے میں قید ہو گئی تب اونچوں سے فائرنگ کرتے ہوئے بدماش دیکھے گئے ہیں دیرات میں یہ فائرنگ سے گاؤں میں دہشت ہے پھر اس موقع پر پہنچی معاملے کی جارج پردار میں جوٹی ہے وہ پتھانا شیطر کے سکندر پر گاؤں کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے درکاشے کے کمد سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر راجکینٹر کالیج کمد میں سکولی چھاترائیں عجیب سی حرکتیں کر رہی ہیں اس تھانے لوگ کو کہنا ہے کہ سکول میں دیوی پرکوپ ہے جس کے قرارے یہ بچیاں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں وہ اسکول کے پتھانچارے کا بھی باننا ہے کہ سکول میں جب سے نئی بیلڈنگ میں ککشائیں سنچالیت کی گئی ہیں تب سے لگاتار ایسی معاملے بڑھ رہے ہیں جس کے وجہ سے ککشائیں سنچالیت کرنا مشکل ہو رہا ہے وہ انٹر کالیج کے ادھیاک شرطان سنگھ نیگی نے سبھی پتھاندھیاپک پر سوال کھاتے گا کہ جب نئی بیلڈنگ تیار ہو گئی تھی بینا ادھ گھاٹن اور پوجا کیے بینا بلڈنگ میں ککشائیں سنچالیت کیوں کی گئی جس سے آئی دن چھاتروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے ذمہ دار سکول کے سبھی پتھاندھیاپک ہیں اب تیلویزن سکرین کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویجیان کی یوگ میں کیا یہ سمبھا ہے ایسے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن وہاں کے لوگ کا مانا ہے کہ دیویا آپدہ ہے دیویا پرکوپ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی تصویریں لگاتا نکل کر سامنے آ رہے ہیں مہیرائے بریلی میں گرام پنچائت میں ساف سفائی کر رہے سفائی کرنیوں پر دبنگو نے کہہ ڈایا ہے دبنگو نے سفائی کرنی کی پتائی کر دی جاردی سوچک گالیاں دی ہیں سفائی کرنی کی پتائی سے درجنوں سفائی کرنی ناراض ہو گئے درجنوں سفائی کرنیوں نے کام چھوڑ کر دبنگو خلاف تھانے میں تہلیت دی ہے گردگنج تھانا شتر کے جلال پور دھائی گاؤں کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے رائی بریلی میں گھرولی بیواد میں ایک پتہ نے اپنی بیٹی پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا جس سے وہ گم بھی روپ سے خائل ہو گئی ہے ماملہ بیٹھا پور گاؤں کا ہے جہاں کے رہنے والی بیٹانہ پاسوان کا کہنا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سپنا گھر میں باہر لیٹے تھے تب ہی اس کا پتی رام بھروسی شراب کے نشے میں آیا اور گالی کے لوجھ کرنے لگا وہ پانی لینے دوسری طرف گئی سی بیش رام بھروسی گھر کے اندر سے کلہاڑی نکال لائیا جب اس کی سولہ سال کی بیٹی سپنا نے پتہ کو روپنے کی کوشش کی تو اس نے سپنا پر کڑھالی سے حملہ کر دیا اس میں اس کے دونوں گندوں پر کم بھی چوٹے آئی ہیں بیٹانہ کے شکایت پر موقع پر پہنچے پولیس کوتھ والی لے گئی ہے روپی کو سپنا کا علاج سامدہ اکسوانس کے اندر میں کیا جا رہا ہے رائے بریلی میں انتے تیز رفتار ٹرک نے سائیکل سوار دو سکولی بچوں کو زوردار ٹک کرما دی ٹک کر ٹرک کی لگنے سے دونوں چھاتر گم بھی روپ سے خیل ہو گئے جنہیں زلہ اسپیتال ریفر کیا گیا ہے پورا ماملہ مہاراج کنشکوٹ والی شتر کی حلو اور کسوے کا جہاں سکول سے پڑھ کر گھر جا رہے دو سکولی بچے سامنے سے آ رہے ٹرک کی چپوٹ میں آ گئے جس سے وہ دونوں گم بھی روپ سے خیل ہو گئے اس تھانے لوگوں کی مدل سے آننفانن میں سی ایسی مہاراج کنش لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اپاٹم کی لاج کے بعد ان کی ستھی کو گھن پر دیکھتے انہیں زلہ اسپیتال ریفر کر دیا ایک رمان نام کا بچہ جس کے عمر قریبے گیارہ سال تھی وہ سی ایسی مہاراج دن سے ریفر کیا گیا تھا اور یہ سی ایکسی ایکسیڈنٹ کا کیس تھا اس کے دائنہ ہاتھ پڑے گھن کرس انجوری تھا مطلب بہت سیریز کیس تھا سارا نسیب سے سب کرس ہو گئی تھی یہ کیسے ہوگا ہے تو ٹرک سے ہوگا پوچھنے میں پڑھا ہے ٹرک چڑھ گئی تھی اس کے ہاتھ پاس تھی بہت سیریز کنڈیشن تھا اس کو فرسٹ اٹ کیا میرا لڑکا جو آئی سکول سے آ رہا تھا ٹرک کی نیچے چلا گیا ٹرک والا روکہ نہیں بھاگ گیا روکہ ہے سر ابھی کھڑا ہے وہ آنے کے لئے تیار بھی ابھی بچے کیا ستھیتی ہیں بچے کا سر ہاتھ بورا ہے کھال نہیں رہ گئی سر ہاتھ نہیں رہ گئی سر اچھر بھی ہے اچھر بھی ہو چکا سر یہاں پیچھے بھی لگا ہے سر جل até کانگریز کے وریش نیتا نوزول سنگھ سیدھو دھارمک یاactرہ پر بانسی پہتے ہیں کانگریز کے اوز سے آئی رید پانچ دباسی ہے پنچ کوشی یا Saud Server سے پہلے منکننکا گھاٹ پر بھدیوض پوزن پاٹ کیا منکننکا غاٹ سید کند میں بھراہ گوھنو نے یا comforting سے پہلے ویڈی ویڈھان اور پورے انسٹھان کے ساتھ پوشن پارٹ کروایا اس کے بعد کاؤنگریس کے وریش نیتا نے یادرہ میں شامل کاؤنگریس کار کرتا ہوں اور عام جنوں کو شب کامناہ سندیش بھی لیا میڈیا سے بات جت کرتے ہوئے کاؤنگریس کے وریش نیتا نویجو سنگھ سندھوں نے بتایا کہ کاشی جیسی اتی پر آچین اور اتیاسک دھرتی پر آنے کا سبحان کے تم ملتا ہے جب پچھلے جنموں میں کاؤنگریس کے سیاترہ کے ذریعے ویش اور بھارت میں شانتی کی کامناہ بھی کرتے ہیں تاکہ دیش شانتی پر آنے کے بعد رائے نیتی سے جوڑے سوالوں سے وہ بچتے نظر آئے بولنا چاہتے ہیں ایسا ہے گورو پورن بتایا ہوا ایک ہنٹا رہت یوگوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے رہت یوگوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے بھٹاورہ بلوک کے چٹ چوٹہ ہٹا اور ہیدراباد سہاپور میں پانی کی سمسیہ کو لے کر گرامن خاصا پریشان ہے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا اپنے ڈی ایم صاحب کو کہ گرام پانچا چوٹہ بلاگ بھٹاورہ یہاں پہ ہمارے یہاں فلورائس کی ماترہ زیادہ ہونے کے کارن لوگ بچے بوڑھے بہت لوگ پیڑی تھے ہیں اور جو پرانی ہمارے یہاں تنگ کی گرام پانچا چوٹہ میں بنی ہوئی ہے وہ بھی دھست ہو چکی ہے اور ہمارے دو مجرے ہیں گرام پانچا چوٹہ مجرے ہیدراباد سہاپور یہاں تو لائن ہی بچھی نہیں ہے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ